ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا میزبان علیہ ہدایتی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں حریانہ ڈیجیٹل میڈیا آج پانچ ستمبر دوہزار چوبیس بروز چومیرات ہے اور آج ہم بات کریں گے حلقہ جگادری میں سیاست کی گرمہ گرمی پر آج کی ہمارے اس ویڈیو کا جو موضوع ہوگا وہ ہوگا حلقہ جگادری میں کونگریس کے ٹکٹ کے دو اہم دعویدار جن میں ایک ہے چودھری اکرم خان جن کا حلقہ جگادری کے سیاست میں ایک بڑا مقام ہے اور دوسرے آدرشوال ہیں سب سے پہلے ہم اکرم خان کی بات کریں گے تو اکرم خان نے دو ہزار انیس کا جو الیکشن ہے وہ کونگریس کے ٹکٹ پر لڑا تھا اور پچاس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اس وجہ سے اکرم خان ٹکٹ کے زیادہ اہم دعویدار مانے جا رہے ہیں وہی اگر ہم آدرشوال کی بات کریں تو آدرشوال نے دو ہزار انیس میں پہلی بار ہی پہلی بار ویڈان سبق الیکشن لڑا تھا بسپا کے ٹکٹ پر اور آپ نے سینٹالیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے دو ہزار بائیس میں جب پنجاب ویڈان سبق الیکشن ہوا اور وہاں آم آدمی پارٹی کی حکومت بنی تو ہریانہ کے کچھ نیتاؤں نے ایسا سوچا کہ شاید آم آدمی پارٹی ہریانہ میں بھی بڑھت بنا سکتی ہے تو وہ نیتاؤں نے فوری طور پر نیتاؤں نے آم آدمی پارٹی جوہن کری تھی ان میں ایک نام آدرشوال کا بھی تھا لیکن آدرشوال نے ویڈان سبق کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے ہریانہ ویڈان سبق کی تاریخوں کے اعلان سے پہلے آم آدمی پارٹی کو چھوڑ کر کانگریس جوہن کی سابق وزیر اعلی حریانہ بھوپیندر سنگھ ہڈا جی کی موجود کی میں اور چودھری اکرم خان نے جو کانگریس جوہن کی تھی وہ دو ہزار انیس کے الیکشن سے پہلے کی تھی اب دونوں جو امیدوار ہیں دونوں جو نیتا ہیں وہ یہاں سے کانگریس کے ٹکٹ پر اپنی اپنی دعویداری کو مضبوط مان رہے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چودھری اکرم خان جوہیں وہ سیل جخیمے کو سپورٹ کرتے ہیں اور چودھری آدھرشوال نے جو جوائننگ کی تھی وہ سری بھوپیندر سنگھ ہڈا جی کی موجودگی میں کی تھی اور بھوپیندر سنگھ ہڈا جی بھی جو ہے وہ حریانہ کے مکہ منتری کے اہم دعویدار ہیں اور آپ پہلے دو پلان دو ہزار پانچ سے دو ہزار چودہ تک حریانہ کے مکہ منتری بھی رہے ہیں لیکن اس مرتبہ جو ہے کماری سیل جا بھی اپنی دعویداری ظاہر کر رہی ہیں اپنی دعویداری جتا رہی ہیں حریانہ مکہ منتری کی کماری سیل جا کی اگر ہم بات کریں تو کماری سیل جا نے دو ہزار پانچ سے دو ہزار چودہ تک مرکزی حکومت میں وہ منتری رہی ہیں وزیر رہی ہیں اس کے بعد وہ راجے سبا سانسد بھی رہی ہیں اور اس وقت جو ہیں وہ سرسہ سے لوگ سبا سانسد ہیں اور حریانہ راجنیتی میں ایک مقام رکھتی ہیں اور کونگریس کی جو عالی کمان ہیں وہاں بھی ان کی اچھی پہنچ ہے تو اس وجہ سے چودھری اکرم خان کی دعویداری بھی مضبوط مانی جا رہی ہے لیکن وہیں آدرشت پال کی باتوں کو بھی ابھی جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے لیکن حالیہ دنوں میں کونگریس کی طرف سے کچھ ایسے اشارے ملیے ہیں کچھ ایسے بیانات آئے ہیں ان کو دیکھ کر یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ جگادری ویدھان سبا کا جو ٹکٹ ہے وہ چودھری اکرم خان کو ہی ملنے والا ہے اور کونگریس کے ٹکٹ پر جو چناؤ لڑیں گے وہ چودھری اکرم خان ہی لڑیں گے لیکن آج کی جو اہم خبر جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آج بیق وقت جہاں چودھری اکرم خان کے کونخ خزری میں ان کے گھر پر لوگوں نے ڈھول باجے کے ساتھ جشن منایا ہے اور بتایا یہ گیا ہے کہ انہوں نے جشن جو منایا ہے وہ چودھری اکرم خان کا کونگریس سے ٹکٹ کنفرم ہونے کے خوشی میں منایا ہے وہیں دوسری طرف خزراباد میں جس کو اس وقت پرتاب نگر کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر چودھری اکرم شپال نے اپنے کارے کرتوں کی ایک میٹنگ بلائی اور کارے کرتوں کے اندر جوش بھرا اور ان کو کہا کہ ہم ٹکٹ لا رہے ہیں آپ بے فکر ہو جائیے اور آپ سب کے سب جو ہے چناؤں کی تیاریوں میں جھٹ جائیے یہ آپ سکرین پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس میں جو آدھرس پال ہیں وہ اپنی کارے کرتوں کو سمبھو دیت کر رہے ہیں اور ایک اور تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں چودھری اکرم خان کے گھر کے باہر لوگ ڈھول و جا رہے ہیں تو اب کچھ لوگ کنفیوز ہیں کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے کیونکہ ابھی تک کونگریس نے اپنے امیدواروں کی جو لسٹ ہے وہ جاری نہیں کی اگرچہ کہا یہ جا رہا تھا کہ آج کسی بھی وقت لسٹ جاری ہو سکتی ہے لیکن آج بھی لسٹ جاری نہیں ہوئی اور خبریں یہ نکل کر سامنے آ رہی ہیں کہ شاید دو چار دن دو یا تین دن یا چار دن کا وقت ابھی لگ سکتا ہے ہو سکتا ہے کل شام تک یا پرسو شام تک بھی جو ہے وہ کونگریس کی لسٹ جاری ہو سکتی ہے اب اس وقت سوال یہ ہے کہ کونگریس کے ٹکٹ پر تو ایک ہی شخص چناؤ لڑ سکتے ہیں یا وہ چودھری اکرم خان ہوں گے یا چودھری آدرش پال ہوں گے لیکن اگر چودھری اکرم خان کو ٹکٹ ملتا ہے تو پھر چودھری آدرش پال کس پارٹی کا دامن تھامیں گے کیا وہ کونگریس میں بنے رہیں گے اور چناؤ نہیں لڑیں گے یا پھر وہ چناؤ لڑیں گے کسی پارٹی کا دامن تھامیں گے یا پھر وہ آزاز سے چناؤ لڑیں گے یہ ابھی تک سپشت نہیں ہے جبکہ اگر ہم اسی پوزیشن میں چودھری اکرم خان کو رکھیں تو چودھری اکرم خان کا الیکشن لڑنا تیہ ہے اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کی جو پرستیتیاں ہیں ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ چودھری اکرم خان کو کونگریس کا ٹکٹ مل رہا ہے لیکن اگر خدا رخانستہ ان کو ٹکٹ نہیں ملتا ہے وہ تب بھی چناؤ لڑیں گے چاہے وہ کسی پارٹی میں جائیں یا پھر وہ آزاد سے لڑیں کیونکہ چودھری اکرم خان کا حلقہ جگادری میں ایک اچھا ووٹ بینک ہے اور اسی وجہ سے ان کی جو ٹکٹ کی دعوے داری ہے اس کو بھی مضبوط سمجھا جا رہا ہے کیونکہ کونگریس نے ابھی یہ بھی بیان دیا تھا کونگریس کی ہائی کمان نے کہ ایسے کسی بھی نیتاؤں کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا جنہوں نے ایک سال کے اندر اندر پارٹی کو چوین کیا ہے ابھی ہریانے میں جو ہے کل بھاجپا نے اپنے 66-67 امیدواروں کی لسٹ جاری کر دی ہے اس کے بعد جو ہے جن امیدواروں کو ٹکٹ نہیں ملا تھا وہ بھاجپا کو چھوڑ رہے ہیں اور کچھ لوگ کونگریس کی طرف جا رہے ہیں کچھ دوسری پارٹیوں کی طرف جا رہے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ کونگریس نے اپنی جو امیدواروں کی جو لسٹ اس کو ہولڈ پر رکھ دیا ہے کہ ابھی کونگریس دیکھ رہی ہے کہ ایک دو دن دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اگرچہ ظاہر یہ بھی ہے کہ جب کونگریس کی لسٹ جاری ہوگی تو وہاں بھی ایسا ہی کچھ دیکھنے کو ملے گا کہ وہ نیتا جیو ٹکٹ کی آس لگائے بیٹھے تھے اور انہیں ٹکٹ نہیں بیا گیا وہ بھی پارٹی کو چھوڑ کر بھاگے اب آپ لوگوں سے یہ سوال ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ حلکہ جگہدھری سے کس کو ٹکٹ ملنا چاہیے کونگریس کا کونگریس کے ٹکٹ پر کون چناؤ لڑے چودری آدرش پال لڑے یا پھر چودری اکرم خان لڑے چودری آدرش پال اپنی دعویداری اس لیے مضبوط کر رہے ہیں کہ انہوں نے دوہزار انیس کے الیکشن میں بسپا کے ٹکٹ پر چناؤ لڑ کر سینٹالیس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے اور اکرم خان اس لیے دعویداری مضبوط کر رہے ہیں کہ ان کا اپنا ایک اچھا ووٹ بینک ہے اور انہوں نے دوہزار انیس کے الیکشن میں پچاس ہزار ووٹ حاصل کیے تھے آپ کومنٹ میں اپنی رئے ضرور دیں کہ جگہ دری سے کونگریس کا ٹکٹ کس کو مل سکتا ہے کون ہوں گے کونگریس کے ٹکٹ کے امیدوار یا پھر آپ کی نظر میں کونگریس کے ٹکٹ کے امیدوار کون ہونے چاہی ہیں یا پھر آپ کی نظر میں کونگریس کے بہتر امیدوار کون ہوں گے چودری آدرش پال ہوں گے یا چودری اکرن خان ہوں گے آپ کومنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں اور ہماری چینل کو اگر ابھی تا آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب ضرور کر لیں اور آج کیلئے اتنا ہی دیکھتے رہیے ہریانہ ڈیگیٹل میڈیا موسیقی